آج میں آپ کو ایک نئی ساؤتھ انڈین ہرور مووی دا اکالی کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں جسے محمد عصیف حامید نے ٹیرٹ کیا ہے یہ کہانی ایک نیولی اپوائنٹڈ انویشٹگیٹنگ آفیسر آئی او انسپیکٹر سومیہ کے بارے میں ہے جو ایک ساتھ سال پر آنے کے اس کو سالف کرنے کے لئے تیار ہے یہ کہانی کافی انٹریسٹنگ ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو و انٹریسٹنگ کنٹینڈر ملتا رہے چلی اب اس کہانی کے طرف آنے کے شروعات 18 جنوری سے ہوتی ہیں جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ اوڑ سیمیٹری میں کئی دنوں سے کچھ گربت چل رہی ہے وہاں سے کبر گائب تھی پہلے سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں یہ سب ڈرکس کو چھپانے کے لئے کرا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے کا سچ جاننے کی کوشش کرنے پر سب حیران ہو گئے تھے جب انسپیکٹر ہم جا رہے ہیں جو کی اس ور کی پراتھنا کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے گھر کے باہر ایک بین آتی ہے جس کے اندر اسی کالڈ کے لوگ تھے جو لوگوں کی بلی دیا کرتے تھے وہ باہر سے سنگ بجاتے ہیں جس کا آواز سن کر وہ کپل ایک روم کے باہر جاتے ہیں تب ہم کو پتا چلتا ہے کہ روم کے باہر ان کی بیٹی لوگ تھی جس کا نام انیتہ ہے اور وہ بے کابو ہو چکی تھی یا پھر یہ کہہ کہ پجسٹ حالت میں تھی جہاں ان کالڈ کے لوگوں میں سے د دو لوگ اسے لینے آتے ہیں جہاں پر پہلے تو وہ انیتہ کے ماں واپ کو مار کر پہ ہوس کرتے ہیں جس کے بعد وہ انیتہ کو اپنے ساتھ لے جا کر پین میں ڈال دیتے ہیں اب وہیں دوسری اور اسی کالڈ کے دو اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کی سیمیٹری میں سے کبرہ نکال کر اس میں سے لاسو کو نکال رہے تھے اور ان پر دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں حمزہ اور سیلوم دراصل ہمجہ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ یہاں کبرہ نکال کر ڈرگ چھپائیں گے تب ہمجہ اور سیل وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہمجہ اور سیلوم ان کا پیچھا کرتے ہیں لیکن آگے جا کر وہ اسی بین میں بیٹھ کر وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں لیکن ہمجہ ان کا پیچھا کرتا ہی رہتا ہے لیکن سیلوم کو بھی پاس میں ایک چرز ملتا ہے جو کی اصل میں ایک سیٹنی چرز تھا وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے سے ایک اسکل ماسک مین آ کر اسے سٹیپ کر کے نیچے گرات دیتا ہے وہاں پر کئی سارے لوگ آتے ہیں اور سیلوم کے سامنے ہی ایک بچے کی بلی دیتے ہیں اور سیلوم کچھ نہیں کر پاتا اب دوسری طرف پولیس کی گاری اس بین کو گھر لیتی ہیں جسے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں لیکن انہیں سے ایک انیتا کو ہوسٹس بنا لیتا ہے اور جیسے ہی وہ انیتا کو ماننے لگتا ہے ویسے ہمجہ اسے سوٹ کر کے اسے بچا لیتا ہے تب ہمجہ باقیوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بین کے اندر سب نے اپنی جان دے دی تھی یعنی کہ یہاں پر کچھ ایسا ضرور تھا جو کہ وہ جانتے تھے لیکن وہ کسی کو بچانا نہیں چاہتے جس کے بعد ہمجہ کے پاس سینئر افیسٹر آتا ہے جو کہ اس سے ڈرگز کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ہمجہ اسے کچھ اور ہی کہانی بولتا ہے وہ ان لوگوں کی لاسو کے بارے میں بتاتا ہے ساتھی ساتھ ان کے بین کے اندر سمان ملا تھا یہ بات بولتا ہے ہمجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ ڈرگ ٹرافیکنگ نہیں بلکہ یہ لوگ انسانی بلی اور پیچ کرافٹ جیسی چیزیں کر رہے تھے لیکن سینئر ا افیسر کہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں چلنے والی کوئی ان پر وشواس بھی نہیں کرے گا یہاں پر وہ انیتا کے بارے میں بولتا ہے جو تیع جا رہا تھا اور اس کے بارے میں ایک وڈیو کے جریعے پتا چلا تھا جس میں جانیس کو ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے اور یہ وڈیو ایک ریپورٹر کے فون کے ہمجہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کے اسے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے کافی چنتہ میں تھے کیونکہ سیلوم میسنگ تھا اور اس کی کوئی بھی خبر ان کے پاس نہیں ہوتی تاوی ڈیوٹ کے پاس سیلوم کی بیوی کا کال آتا ہے جس کے اندر وہ یہ بتاتی ہے کہ سیلوم گھر آ چکا ہے لیکن وہ کافی عجیب پرتاف کر رہا ہے جس پر ڈیوٹ اور ہمجہ اس کے گھر چیک کرنے چاہتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھنے پر انہیں سیلوم تو ملتا ہے لیکن وہ انہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ ہمجہ کو اپنے ہاتھوں سے روک کر کہتا ہے کہ سب کچھ � چیک ہے وہ اندر نہ آئے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں اب اسی خرصی اٹھتے ہوئے لے کر جاتا ہے اور اسے فانسی کے فندے سے لٹکانے لگتا ہے لیکن تبھی ہمجہ اس کے گھر کی ونڈو پر پتھر مارتا ہے جس سے سیلوم نیچے آ گیا تھا اور ہمجہ بھی چھپ جاتا ہے اتنے میں ڈیوٹ اس کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن اسے جاتے ہوئے سیلوم نے دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ جلدی سے باپس اپنے گھر میں جاتا ہے اب اندر سیلوم ج جو ہوتا ہے وہ ڈیوٹ کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے جس سے بچ کر وہ بھاگتا ہے اور سیلوم اس کو ہی مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی صحیح سمائے رہتے ہمجہ اسے پین سے مار کر بےہوس کر دیتا ہے خیر اب یہاں سے اور انویسٹگیشن کرنے کے لیے ہمجہ ایک لیڈی آفیسر سے ملنے چاہتا ہے جس کے پاس اکثر چارلس آیا کرتا تھا چارلس وہیں ہیں جس کے فون سے وہ وڈیو ملی تھی یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ چارلس ج کو ان گٹناوں کے وارے میں پہلے سے ہی بتا تھا وہ لیڈی آفیسر بتاتی ہے کہ چارلس کا کوئی خبری تھا جو کی اسی کے دپارٹمنٹ میں سے تھا اور یہ سن کر حمزہ حیران رہ جاتا ہے خیر اب باہر جا کر وہ اس فائل کو چیک کرتا ہے جس کے اندر تھے سارے سسپیکٹس کے نام تھے جن میں سے ایک نام انیتا کا بھی لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر ٹیپٹ انیتا کی فیس بک پروفائل چیک کرتا ہے جہاں پر اس کا پتا چلتا ہے کہ انیتا جینس کی فرین لسٹ میں تھی یع انیتا کی جینس اور انیتا آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور جو جینس تھی وہ اصل میں انیتا کی سینئر تھی اب یہاں پر ڈیوٹ اوچتاس کرنے انیتا کے علاقے میں جاتا ہے جس کے بعد اسے انفرمیشن ملتی ہے کہ انیتا اور جینس اکثر ساتھ میں دکھائی دیا کرتے تھے اور انیتا کے کچھ کلاس میٹس بھی تھے جن کا نام ایشائی یاسمین اور گوتم ہے اور یہ تینوں بھی جینس کو جانتے تھے لیکن ان تینوں پر سک کرنے جیسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ان کا بیک گراؤن� اور یاسمین وہ تو سٹریٹ لیول چیمپین بھی ہیں اور ایک آرمی آفیسر کی بیٹی بھی تو یہاں ان کے اوپر سک کرنے سے کوئی مطلب نہیں تھا اور تو اور یہ لوگ تو انیتا سے الگ بھی ہو گئے تھے ان کے بیچ میں کچھ دکتیں جس کے بعد ان لوگوں نے انیتا سے بات کرنا بند کر دیا اور ویرڈ بات یہ تھی کہ انیتا صرف اور صرف جینس سے ہی بات کیا کرتی تھی خراب یہ سب سن کر حمزہ انیتا کے ماں باپ سے ملنے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہاں پر ایشا اور یاسمین آتے ہیں جو کہ انیتا سے ملنے آئے تھے اسے بھی اس حمزہ کے پاس ڈاکٹر کا کال آتا ہے اور یہ وہی ڈاکٹر تھا جو کہ سیلویم کا علاج کر رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ سیلویم کے سریر سے ایک ڈرگ ملا ہے جس کا نام پلیکہ ہے اور یہ ڈرگ انسان کو جومبی بھی بنا دیتا ہے اور اس کو لینے کے بعد اس انسان کو کوئی بھی خوش نہیں رہتا ایک بات اور کی انہیں اس کی گردن سے ایک نیسان ملا تھا جس کا فوٹو وہ اسے بھیج رہا ہے اتنا گیا کر وہ فون کاٹ دیتا ہے اور اس ف کلے پر نیسان تھا انیتا کے دوستوں کے جانے کے بعد وہ اندر جاتا ہے جہاں پر اس کے ماں واپ کو وہ فوٹو دکھاتا ہے اور یہاں پر انیتا کی موم یہ کہتی ہے کہ ایسا ہی نیسان اس کے کلے پر بھی تھا لیکن انیتا کے پتا اسے کچھ بھی بتانے سے منا کر رہے تھے انیتا کے پتا کو کوپرٹیپ نہ پا کر حمزہ باہر آ جاتا ہے کہ تب ہی حمزہ کے پاس کول آتا ہے ڈیویٹ وہ بتاتا ہے کہ اسے کوئی ملا ہے جو کہ انیتا اور جائنس کے بارے میں جانتا ہے جس کے بعد حمزہ ڈیویٹ کے پاس چلا جاتا ہے اب یہاں یہ وکی نام کے ایک آدمی سے ملتے ہیں جو کہ اصل میں جانس کا ہی انسٹاگرام توس تھا لیکن وہ بتاتا ہے کہ جانس اکثر شیٹانک شیٹانک سپریئرز اگرہ وگرہ کی پوسٹ ڈالا کرتی تھی اور یہ بات عیسہ کو پتا لگی اور انیتا کے موم کو یہ بات بتائی کہ جانس اچھے لڑکی نہیں ہے اس لئے وہ آنے نہ دیا کریں اور یہ بات جانس کو بھی پتا چل گئی تھی اس لئے اس نے لڑائی بھی کر لیا تھا اب ان باتوں کو جاننے کے بعد حمزہ انیتا کی موم سے اکلے میں ملنے جاتا ہے وہاں پر وہ اس کو بتاتی ہے کہ ایسا نسان اس کی بیٹی کی گلے پر بھی تھا لیکن بکے ساتھ وہ جکم پھر گیا یعنی کی کم ہو گیا تھا اس کی موم حمزہ کو ایک ہیلر کے وارے میں بتاتی ہے جس نے انیتا کو ٹھٹ کرنے کی کوشش کری تھی ایجورسیزن کی ہیلپ سے کیونکہ اس کے حساب سے وہ پجسٹ تھی اس لئے حمزہ اس ہیلر سے ملنے جاتا ہے تبھی ہم دیوٹ اور بکی کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جہاں پر بکی ایک سابر نام کے آدمی کے وارے میں بتا رہا تھا جو کہ ایک گنڈا تھا اور جانس اور اس کا کچھ تو کنکشن تھا یہ سن کر وہ دونوں سابر کے پاس جانے لگتے ہیں لیکن ایسا پہلے سے ہی سابر کا پیچھا کر رہا تھا اس لئے سابر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتا تبھی ہم دیوٹ سے ملنے پہت جاتا ہے جس کا نام دونالڈ ہوتا ہے وہ اس سے انیتا کے وارے میں سب کچھ پوچھتا ہے کہ انیتا کو کس نے وسمک کیا تھا کیسے کیا تھا جس پر دونالڈ اسے لوجیکل آنسر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انیتا کو جرور کسی ایسی چیز کے وارے میں پتا چل گیا ہوگا جو کہ اسے نہیں جاننے چاہیے تھی اور اس لئے اس کی یہ حالت کر دی گئی یا تو اس پر ہپنو تھیرپی کری گئی ہے یا پھر اسے پھر ڈرگ دیا گیا ہے تاکہ اس کی ایسی حالت ہو جائے اور کسی کو ان چیزوں کے وارے میں پتا نہ چل سکے حمجہ اس سے جاننے کے وارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ یہ بتاتا ہے کہ جاننے بیچ کرافٹ کرتی ہیں اور یہ سچ تھا وہ اسے ایسی کریڈ سوسائیٹی کے وارے میں بتاتا ہے جو کہ ایسی چیزیں کرتی ہیں اور ہو نہ ہو جاننے بھی اس میں سامل ہے اب سین چینج ہوتا ہے اور پولیس کو ایک اور لاس ملتی ہیں جو کہ ٹوچر کر کے ختم کری گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو کچھ سیمبلز ملے تھے جو کہ سیٹانک تھے لیکن پولیس نے ان کوڈز کو ریکورڈ کر لیا تھا جس کا مطلب تھا اکالی اکالی ایک گروپ ہے پولیس کے حساب سے اور ہو نہ ہو یہ اسی سیکریٹ سوسائیٹی سے لنک ہے جس کے وارے میں ڈونلڈ نے بتایا تھا یہاں پر حمجہ اس کیس پر کام کرنا چاہتا تھا لیکن چیف اسے اس کی پرمیشن نہیں دیتا کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں اپنی مرجس سے کر رہا تھا اس نے یہاں پر کوئی بھی پرمیشن وغیرہ کسی سے نہیں لی تھی لیکن حمجہ پھر بھی نہیں رکھتا اسے جینیس کی موم کا ایڈرس مل جاتا ہے تب دوسری طرف عیسہ سابیر کی قید میں تھا وہ اسے مارنے لگتا ہے کہ تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی پولیس آفیسر اس کے پیچھے ہے اس لئے وہ چھپ کر ان سے نپٹنے جاتا ہے اور وہ بکی کو مار گرا کر ٹیوٹ سے لڑتا ہے دوسری طرف عیسہ سابیر کے آدمیوں کو مار کر خود کو آجات کر لیتا ہے اور تب ہمجہ جینیس کی موم سے ملنے چلا گیا تھا جہاں پر وہ اسے انیتا کے وارن میں پوچھنے لگتا ہے جینیس کا تو اس کی موم کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے لیکن انیتا کی فوٹو دیکھ کر وہ عجیب طرح سے برطاف کرنے لگتی ہیں وہ اس پر حملہ کر دیتی ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک کانسٹیول آ کر اسے سوٹ کر دیتا ہے اب ہمسہ کانسٹیول کو گن نیچے کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس کی بات بھی نہیں سنتا تب وہ اسے مار کر نیچے گراتا ہے یہاں کانسٹیول کے ساتھ بھی کچھ غلط تھا وہ بھی عجیب طرح کر رہا تھا تب ہم جینیس کی موم کو دیکھتے ہیں جو کی گیس ٹینکر کو حملہ کے سامنے لے آتی ہے جو کی لیک ہو رہی تھی وہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں سے باہر نہیں گیا تو وہ اس جگہ کو اپنے ساتھ اڑا دے گی بلاسٹ کر دے گی حملہ اسے یہ کرنے سے منع کرتا ہے لیکن جینیس کی موم کو یہ لگ رہا تھا کہ حمجہ اسے مارنے آیا ہے لیکن حمجہ اسے سمجھاتا ہے لیکن تبیبہ عیسیٰ کے پاس ایک ویڈیو تھی جو کی وہ حمجہ کو دکھاتا ہے اس کے اندر انیتہ جینیس کو دون رہی تھی اور وہ اسے مل گئی تھی اور ہوتا چلا کہ اس میں دو لوگ سامنے تھے جس میں سف انسپیکٹر لورنس اور ساویر تھے اور یہی ریزن تھا کہ عیسیٰ ساویر کو دوننے آیا تھا اور بتا کرنے آیا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا گھر اسی بیچ عیسیٰ گوتم اور یاسمین کی فون پر جینیس کا میسیج آتا ہے اور وہ ان کو ایک لوکیشن پر بلا رہی تھی یہاں پر حمجہ ان تینوں کو اس لوکیشن پر پھیج دیتا ہے تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ آخر ماجرہ ہے کیا حمجہ اور ڈیویڈ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پر پہنچ کر وہ لوگ ان تینوں سے وہی رکنے کے لئے کہتے ہیں اور خود اندر چیک کرنے جاتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر انہیں وہ سیٹرنک سیمبل ملتا ہے جس کے اوپر ایک لڑکی فانسی پر لڑکی ہوئی تھی اور وہی پر ایک آدمی تھا جو بھی لورینس کو مار رہا تھا لیکن اور تب ہی ڈیویڈ اس آدمی کی پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور حمجہ لورینس کو سمارتا ہے لیکن لورینس الٹا حمجہ کو ہی مارنے لگتا ہے اگر عیسیٰ بھی باہر نکل جاتا ہے اپنی کار سے کہ تب ہی وہ ڈیویڈ کو دیکھتا ہے جو کہ اس آدمی کا پیچھا کر رہا تھا جس کے بعد وہ دونوں مل کر اس کا پیچھا کرتے ہیں اب اتنے ہی دیر میں وہاں پر اکالی کے لوگ آ جاتے ہیں جن سے بچ کر وہ فیکٹری میں چھپ گئے تھے اور یہاں پر وہ اس آدمی کو بھی پکڑ لیتے ہیں جو کہ لورینس کو پرسنل دسمنی کے لیے مانا جاتا تھا اسے بیچ یاسمین کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ تکر بڑھے اور یاسمین جو تھی وہ سٹیپ چیمپئن تھی سوٹنگ میں اس لیے وہ وہاں پہنچ کر ایک ایک کر کے سارے کے سارے اکالی کے لوگوں کو مارنے لگتی ہیں اور اب لورینس کے کسٹڈی میں پوچھتا کی جاتی ہیں جہاں پر وہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ ڈیمونٹک ہے سیٹن کے بچے ہیں وہ یہ بھی قبول کرتا ہے کہ انہی لوگوں نے مر کر انہیں مارا ہے اتنا ہی نہیں جو جانے سے نا اسے بھی انہوں نے انفلومی کے پانچ پہنچتے ہیں جو کی سیکرٹ سوسائٹی کا لیڈر تھا حمزہ کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ سیٹن پر وجہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ جو لیڈر تھا جس سے وہ ملنے گیا تھا اس کا پورا نام ڈونالڈ ہیلوے ہی تھا اور اب یہاں پر حمزہ کو اس کے اوپر پورا سکھ ہو جاتا ہے کہ شاید وہی اکالی ہے اس لئے حمزہ ڈونالڈ کے گھر جاتا ہے کہ تب ہی وہ ڈونالڈ کو دیکھتا ہے جو کی اپنی کار سے کہیں جا رہا تھا اس لئے وہ ڈونالڈ کے گھر پر چھانبین کرنے لگتا ہے لیکن تب اچانک سے اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے جس لئے کہ حمزہ تو بچ جاتا ہے لیکن چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ حملہ ڈونالڈ نے ہی کیا تھا لیکن جو باہر گیا تو پھر وہ کون تھا جس کا آنسر بھی ڈونالڈ دیتا ہے دراصل جو باہر گیا تھا سویسین تھا اور وہی اکالی ہے اور وہ اصل میں ڈونالڈ کا جڑوہ بھائی ہے یہاں پر ڈونالڈ اسے ایک کہانی سناتا ہے جس میں کئی سال پہلے ایک ماں نے دو جڑوہ بچوں کو چنم دیا تھا جب چنم دینے کے بعد اس کی ماں کی تو مرتو ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ اوورنیز کے اندر ہی پلے بڑے تھے پھر ایک دن ایک کپل نے ان کو اڈپٹ کر لیا تھا کیونکہ ان کی کوئی سنتا نہیں ان کی جو ماں تھی وہ انہیں بہت پیاسے رکھا کرتی تھی لیکن جو ان کے پتا تھے وہ ان پر بہت زیادہ اتیچار کیا کر دیتے بعد میں ان کے پتا سیٹانک چیزوں کے چکر میں پڑ گئے جس کے اندر وہ سیٹانک کی پوجہ کرنے لگے اب اسی بیچ گاؤں کے اندر ایک جانور آیا جسے لوگ سیٹان سے جوڑ کر دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جانور باقی دوسروں کو مارنے لگا تھا یعنی باقی جانوروں کو اور وہ جو جانور تھا وہ وہی تھا جہاں پر سیٹان کی پوجہ کی جاتی تھی اب ایک دن سیویسٹین باہر گیا تھا وہ اس جگہ گیا جہاں پر وہ جانور تھا سیویسٹین کے ڈیڈ تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ سیویسٹین باہر جائے اور اس جانور کے ہاتھوں مارا جائے وہ اس کی بلی دینا چاہتے تھے سیٹان کیلئے لیکن سیویسٹین جو ہوتا ہے وہ وہاں سے زندہ گھر لوٹ آتا ہے جس کو دیکھ کر اس کے پیتا گست میں آ چکے تھے اور اب وہ ڈسائٹ کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دیں گے لیکن جو ڈانالڈ ہوتا ہے وہ ایسا دیکھ کر اپنے پیتا کو ہی مار دیتا ہے اور ان دونوں کی جو سوتیلی ماں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے اچھے بھوشیوں کے لیے اور اپنے پتی کے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہاں پر وہ سارے الزام اپنے اوپر لے لیتی ہیں جس کے بعد وہ پھر سے انات ہو گئے اور اسی آفرنیس میں رہنے لگے جہاں پر وہ پہلے تھے جہاں پر فادر مایکل انہیں اچھی باتیں سکھاتے جس میں ڈونالڈ تو اچھی باتیں سیکھ رہا تھا لیکن سویشن کا من اپ سیٹنک چیزوں میں چلا گیا تھا وہ دن پرتے دن سیتانی ریچول کیا کرتا وہ پیور ایویل ہو چکا تھا مائٹ بھی وہ جو جانور تھا وہ واقعی میں سیٹن تھا اور سویشن وہاں سے بچ کر اس لیے آ گیا تھا کیونکہ شاید سے ایویل نے اپنا ویسر ٹھونڈ لیا تھا یہ بار مایکل نے اسے پنیس کیا تھا لیکن اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اب ایک سویشن نے سیٹنک پاورز کو اپنا لیا اور ایک جانور کے اسکل کو اٹھا کر اسے سنگ کی طرح بجایا جسے سن کر عورتیں پاگل ہو گئی تھی جس کے بعد سویشن نے ان کی بلی دے دی تھی یعنی کہ سویشن کے اندر باقی میں کوئی سیتانی طاقت ہے اور اسی طاقت کا اثر انیدہ کے اوپر بھی تھا ان ہتیاؤں کا الجام مایکل پر لگ گیا تھا جس کے بعد اسے ایرسٹ کر لیا گیا اور اب سویشن اور وہ اکیلے پڑ گئے تھے لیکن سویشن نے اپنے بھائی کو اکیلہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے ایک کلٹ بنایا جس کے اندر وہ انسانوں کی بلی دینی لگا اور اب اسی دن سے ڈونالڈ اسے روکنی کی کوشش کر رہا ہے اب یہاں پر یہ سب سن کر ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ سویشن اکالی ہے یہاں ڈونالڈ کہتا ہے کہ وہ لوگ اگر اسے روک دیکھتے ہیں تو وہ انیتا کو بچا پائیں گے ڈونالڈ اب یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ انیتا کی اس کی جگہ پر لے کر آ جائے اور وہ اسے بچا لے گا اور باقی سویشن کو بلی دینے سے روکنے جاؤ ہمجہ ایسا ہی کہتا ہے اب انیتا کو ایک چرس میں لائے جاتا ہے جہاں پر ایسا اور ڈونالڈ اندر ہوتے ہیں اور باقی گوتم یاسمن اور ڈیبیٹ باہر دے پہرا دینے کے لئے ڈونالڈ اپنا کام شروع کرتا ہے اور تب ہمجہ جائے جائنس کو بچانے کے لئے جاتا ہے یہاں پر سویشن کو روکنے کے دوران کوئی اس کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد اسے ایک جگہ پر بان دیا گیا تھا وہ سویشن کو دیکھتا ہے جس کے موں پر اینیمل سکل پہنا ہوا تھا وہ اسے روکنے کے کوشش کرتا ہے وہی دوسری طرف اس کالڈ کے کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں جن سے وہ بچنے کے لئے سٹرگل کرتے ہیں یہاں پر انیتا بے کابو ہوتی جا رہی تھی انیتا کی ہاتھوں میں ایک ایکس بھی ہوتی ہیں جسے وہ سیٹن کے مورتی کے اوپر پھیکتی ہیں جسے کہ سیٹن کا فیش ٹوٹ کر پکھڑ جاتا ہے اور باہر جو لوگ پہراتے رہے تھے وہ جیسے تیسے کر کے ان لوگوں سے لڑتے ہیں یعنی کہ کالڈ کے لوگوں سے لیکن اس پر بھاری پر رہتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر سیلوم آ جاتا ہے اور وہ ان سب کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے اندر اس ایکس کی وجہ سے چرز کا ملوہ ڈانل کے اوپر کر جاتا ہے اور وہ وہی پر دب گیا تھا یعنی کہ سیلوم اب اس ڈرگ کے اثر سے باہر آ چکا تھا اور وہ ٹھیک تھا اسی بیچ ہم انیتا کو دیکھتے ہیں جو کہ سروائف نہیں کر پاتی اور ماری جاتی ہیں دوسری طرف سوی سے اندر جینیس کی بلی دینے ہی والا تھا کہ ہمزہ اسے روک دیتا ہے اور جان سے مار ڈالتا ہے جس کے بعد میں وہ جینیس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے یعنی کہ چھ سال پہلے یہ سب ہوا تھا اور اب کہانی پریجنٹ میں سٹھٹ ہوتی ہیں جہاں پر ہمزہ بتاتا ہے کہ ان سب میں انیتا اور ڈانلڈ مارے گئے تھے اور ان سب حادثوں کے بعد دینے بھی گائپ ہو گئی اور وہ ابھی تک ملی نہیں ہے اور اب ملوے کو اٹھا کر دیکھا گیا تھا تو وہاں پر ڈانلڈ کی لاس بھی نہیں تھی اُلٹا وہاں پر ایک شرونگ تھی سائے سے ڈانلڈ اسی کے ذریعے بھاگ گیا ہوگا